موسیقی 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 ابھی تو ہم ایک ایونڈ پر رہے ہیں وہ کور کر کے پھر ہم یہاں سے سٹریٹ جائیں گے ہوسٹل بس ایمیٹ کریں گیانا مجھے پاسم نکالا اور کہاں جا رہے ہیں فری مدرز اور کیا جا رہے ہیں نسی ای بیچ اٹھان سکسٹین اور ٹرنڈی کا بیسٹر ہمارے بیٹھیں دوست در سلوگ ہیں گیس کتنے لوگ جا رہے ہیں کسے لگ رہے آپ کو اپنا مادن کال کے آپ میرے پر لانت بھیجیں گے یہ باتھروم بھی میرے ٹائپ کا ان کو اصل میں واش روم او سی ڈی ہے ان کو جو اپنا جس ہوتل میں ہمیں رکھے ہیں ان کو کہیں کبھی واش روم پسند نہیں آیا تو انہوں نے کہا ہم کسی ایلیٹ کلاس میں ہاتھ اور مو اچھی طریقے سے دھو دیا بار ای کونن پی اور پھوپ ان کو ہم نے پھر بھی ایلیٹ کلاس ملینہ ان میں رکھے ان کو ہم نے ٹائپ کر رہی ہے پھر بھی ان کو پسند نہیں آئی آسان آسان ایلیٹ کلاس ناشتہ کلی ابھی ہم نے اور سمان پہ کر کے ابھی نکلیں چار گھنٹے کے راستے ہیں جیپوں کی طرف دو گھنٹے کے راستے ہیں جیپوں کا بہت خطرناک راستے ہیں ہم تو ابھی سے تھوڑا درے ہیں اور اس سے زیادہ میں ڈرہ رہا ہوں ٹریک سے چار گھنٹے کا ٹریک ہے اور میں ٹریک سے بڑا گھرا ہوں گا اور اوپر سے میں نے سنا ہے پر کلو کے حساب سے خچر بیگ لے کے جاتے ہیں میرا تو سولہ کلو کا ایکپپنٹ کم ہے گا خیر تو بھئی یہاں سے غات ہوتا ہے ہمارے فیری میڈوز کی خطرناک ٹریک کی طرف جیپ کا سفر ہے او بھائی دروازہ بند کر لے بھائی کیا ہوگا دو گھنٹوں کا یہ ہچکولوں بارہ سفر اور ایسا سفر جس کا راستہ بھی اتنا کتھن اور اتنا قطرناک کہ آپ کو نیچے موت بھی نہ دکھائی دے بھائی اور اگر بھائی آپ کے سامنے سے بھی گاڑی آ رہی ہو تو یہاں آپ لگ گئے یعنی کہ آپ کو کرنی پڑے گی چھے فوٹ کے ٹریک پر گاڑی ڈیورس یہاں راستہ تھا تو دونوں گاڑیوں نے سمجھوتا کہ اور حریسمنٹ کے الزام سے بجھتے ہوئے یعنی کہ ٹچ ہوئے مغیر گزر گئے اور دو گھنٹے جیپ کے سفر کے بعد اب بھاری تھی ہمارے پیدل سفر کرنے کی رات کو یہ پانچ گھنٹے کے ٹریک تھا تو خوفناک لیکن اتنا صاف آسمان میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا بھائی اے نائی ایسے بلکل نہیں رات کوزریاں آپ نے تو اس تارے دے کر رات گزر لی بھائی مجھے تو دن میں تارے نظر آگئے بھائی یہ ہے سٹوری ٹائم میں آپ کو یہ کہانی سناتا ہوں یہ رات میری کیسے گزریاں تو فیری میڈز کو ٹریک ٹریک شروع ہوا پیدل والا وہ نوروال بندے کے لئے ٹھائی تین گھنٹے کا ہے اور میرے لیسا سلو ٹریک جو تھا اس کو تو لگنے ہی لگنے دے چار پانچ گھنٹے ٹریک شروع ہوا مغرب کے باد مغرب کے باد کافی لوگ تھے جو حمد ہا رہے تھے لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے سے بھی کم حمد لوگ ہیں تو مجھے اور حسلہ ملا میں بڑا پلدان منتری بن کے میں نے کہا میں آپ کو حسلہ دے تو کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں تھوڑے در میں نے ایک بند دوست کو حسلہ دیا اور جو ہمارے ساتھ ٹریک کروا رہا تھا انہوں نے کیا کیا جو ہمارے ساتھ دوست تھی اس کو گھوڑا مغوا دیا وہ گھوڑے پر بیٹھی اور نکل گئی مہمون دے کروں میں خیر پھر کافی لوگ چلتے پر آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گیا اور میری ایک دوست تھی اور دو ہمارے ڈرائنگ کے ٹیچر سے ہم پیچھے رہ گئے ہم سب ایک دوسرے کو push up کر رہے ہیں push کر رہے ہیں yes تم جا سکتے ہو ہم کریں گے ہم پہنچیں گے at the end last middle point پہنچ کے میری اندر ہمت ختم end ہو گئی تھی اور میں کہا میں جاؤں گا ہی نہیں میں فیری میڈوز میں نے چانا ہی نہیں میں یہی رہ جاؤں گا میں رات یہ ہی گزار دوں لیکن میں جانا ہی نہیں تو میں نے سر کو کہا سر ڈرائنگ پہ رہے ہیں رمشا بھی گھوڑا گرا کے چلے گئے بھائی میں کلہ رہ گیا وہاں لکی لکھ میں ڈرائنگ کے سر مل گئے تو میں نے کہا سر آپ پہنچے ہیں اوپر فیری میڈوز آپ نے ایک گھوڑا بھیجتے ہیں میں اسی ہوتیل میں ہوں انہوں نے کہا ٹھیک وہ سارا ہم ناچ نوچ کے پشاوری والا وہ جو پتھان اب لو جی سین ہے میں ہوں اور تین پتھان ہے کھانی یہاں سے آپ نے سننیاں سکپ نہیں کرنی ہی سوئے میں ہوں اور وہ تین پتھان ہے میں باہر بیٹھا ہوں انہوں نے کہا ہم آپ کو چائے پلا ہے چائے پی ہو گئے میں نے کہا نہیں نہیں میں ابھی کھانا کھا کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگ گیا میں نے کہا چائے شائے ملانا دی ہو میں تو چائے نہیں پی انہوں نے کہا ہوں میں نے کہا ہوں میں نے کہا نہیں یہ پتھان ہے اور میں اکیلا لڑکا رات کے اس وقت آٹھ بج رہے ہیں میں تو توبہ اب میں کہا ہوں میں بسم اللہ آجتل کرسی بڑی میں نکل گیا ان کے کمرے میں وہ کچن تھا پانچ فوٹ پہ پانچ فوٹ چھوٹا سا کچن بیٹھا ہے اور ایک پتھان برطن دھو رہا ہے دوسرا پتھان کہتا ہے اس کو پانی پلاو میں نے پانی بھی نہیں پیا میں نے کہا کچھ ملانا دیا ہو تو عزت کا سوال ہے اب باتیں ہوتے نہیں ہیں پتھان آہستہ اس طرح میرے قریب آر ہے وہ آکے قریب بیٹھ کی اس نے اپنا پٹ کے ساتھ لگا لیا میں تو گئے آج تو عزت گئی کہے خیر باتیں ہوتے نہیں اب پتھان مجھے اپنے پچپن کی کہانیاں سنا رہا ہے کس طرح پچپنوں سے لڑکیاں پسائی تھی اور پندے مارے تے لڑکی کے پیچھے میں کہے پتہ نہیں مجھے سنا رہا ہے میں تو بڑا پریشان ہو گیا تھوڑی دن گزری تو پتھان بولے چلو یار لالا اندر چل کے لیٹ کے باتیں کرتے ہیں میں کہا گئے یہ اینڈ آف سٹوری ہے بڑا اچھا تھا بڑا مزا ہے جتنا ہم نے کیا میں گیا پتھانا نہیں چھوڑا مجھے تھوڑی دوئر باتیں کرتے رہے تو میں نے بولا ایک دم سے میں کہا میں کہا لالا وضو کرنا مجھے اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہاں بجارے پھکے پڑ گئے مجھے نصر آرہ تو ان کی جو نیا تھی ٹھیک ہے میں نے کہا نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے کہا اچھا وہ پیچھے کمرہ جا کے وضو کر لو اور نماز پڑھ لو بھائی جی میں نے فجر زہر اثر مغرب یا ساری میں نے ساری نمازیں پڑھی میں کہا کسی طرح یہ نا چھٹکارا ملے تو خیر میں شاہ پڑھتے پڑھتے ہی سو گیا جہاں نماز پڑھی پتھان آئے مجھے لٹا دیا کہتے ہیں لیٹ جاؤ کونے میں بستر پر یہ رسائے لحاف وغیرہ انہوں نے مجھے دیں گے میں نے نیند بھی اکل مندی کا مظاہرہ کیا میں کمر اپنی دیوار کے ساتھ لگا کے سویا تاکہ حفاظت بڑی سروری چیز ہے کہ بھائی اگر نیند بھی مجھے کیا ہوگا اگر وہ دیوار کے پیچھے خیر رہی میں سویا ہی تھا تو اگدام آنکھ خولی سو ام نے پتھان اسے کھڑا ہوا میں کہا اللہ کیا ہوا ہے تمہارا گھوڑا آگیا ہے میں کہا اچھا خیر وہاں بھی لوگ پڑے پریشان تھے کہ یہ کہاں رہ گیا سب پہنچ گئے ہیں کیونکہ سب پہنچ گئے ہیں سب پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ کہانیاں سنائیں اس کو جن پکڑ کے لے گئے خیر جب وہاں پہنچے تو سب پڑے بے سبری سے ہمارا انتظار کر رہے تھے وہ سمجھے ہم گم ہو گئے ہیں تو اس طرح ہی رات گزری تھی یہ نہ بھولنے والی کہانی میں نے جو اس بلوگ میں بتا دیا سات پچے سو رہے ہیں اور ابھی ہم جس سے کہ آپ کو بتایا ہمارا پورا بیچ اور ہم وہ سانے میں نانگا پر بتایا سنائیں کہ چار پانک شنٹے کا ٹریک ہے لیکن مجھے امید میں آٹھ ہنٹے ہیں مامان کدھر چلے گا ابھی ویو پوائنٹ کی طرف ہم کامزن ہیں بڑا کتھن راستہ ہے ناظرین کلیشیر ہوا کرتا تھا یہاں پہ پہلے کیونکہ ریت اور پرانے برف کے آج آثار یہاں پہ موجود ہیں بڑا ہوتا ہے جانا دو گھنڈے کی ٹریک کے بعد یہ آکے بیال کیمپ بیال کیمپ پہنچتے پہنچتے تو بھائی ہم بیحال ہی ہوئے ہیں یہ آل کیلکی بارش ہرک ہوئی ہے بس آل کیلکی بارش ہرک ہوئی ہے بادل بادلوں نے گھیراوایا نانگا بربت کو لیکن جو خوبصورتی ہے یہاں پہ انگیند میں ساتھ کو بتا رہا تھا بڑا خوش ہوں کہ یہاں پہ اگا یار یہ پینسل میں بڑا خوش ہوں کہ یہاں پہ روڈ نہیں ہے برنہ اتنا پبلک ہو جانا تھا شکر ہے یہاں کوئی گندگی نہیں ہے بڑا خوش تھا بڑا خوش تھا میں جو اوپر آتے وقت اللہ کی قسم میں نے کہا تھا کہ رستے میں کوئی گند نہیں ہے بڑا خوش تھا میں لیکن نہیں ڈیزرف کرتے ہم یہ خوبصورتی نہیں ڈیزرف کرتے جاہل ہیں ہم پڑے لکھے جاہل ہیں مطلب ایک دفعور اور میں دکھا ہوں آپ کو نیچے ڈیو کی پوتلیں ایکوا فینہ سگلت کی ڈبیاں پیمپر تاش کے پتے کیا مطلب 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 سلو بیک ٹرپ پر کیوں نہیں آئے بڑے ڈریک لوگ ہیں آج آتے ہیں پارڈی شاڑی دیکھ لیتے ہیں ہم نے تو بڑا انجائی کیا لیکن چلو ایزی ایف یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ٹرپ کو خوبصورت اور یادکار ہونا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے کومنٹس پر مجھے ضرور بتائیے تمام ویڈیوز بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں ویڈیو زیادہ دیکھنے لئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں نوٹفکیشن کے لئے بیل بٹن کا استعمال کریں بزارتے سیدھے حکومتی آٹ بے واسف